بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیے دوستو آپ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ خیر و آفیہ سے ہوئیں گے آج ہم دعا فاطمہ کی برثرے کا دیگی سالن بنائیں گے جو کہ بہت ہی مزے کا بنائیں گا اس کے لئے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں چکن لیسن ادرک پیاز یہ پیاز تل لے گئی ہے کاٹ کے اس کو برون کیا گیا ہے اب اس کو گرینڈ کریں گے پیاز ماشاءاللہ مکمل ہو گیا ہے اب اس میں چکن کو برون کریں گے ہلکا ہلکا تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائیں یہ بہت ہی مزے کا دیگی سالن بنیں گا الحمدللہ دعا فاطمہ کی برثڑے میں میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے ماشاءاللہ پوری دے کا سالن تھا سبہاناللہ الحمدللہ یہ دیکھیں یہ تل کے کتنا پیارا لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا گولڈن کیا ہے گولڈن اس لیے کیا ہے کہ پھر مرگی کی سمیل جو ختم ہو جاتی ہے فرینڈز لائک کرنا شیئر کرنا سبکرائب کرنا جو نئے لوگ ہیں وہ تو ضرور بٹن پر ہاتھ رکھیں اور سبکرائب کریں لائک بھی کریں بیل کا بٹن بھی دبائیں پھر اگلی ریسپی انتہ خود بخود پہنچ جائے گی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ ہر سٹیپ کے ساتھ ہی رہیے گا ویڈیو کو مسنے کیلئے بھاگنا نہیں پھر سٹیپ جو ہے مس ہو جاتا ہے چکن دیکھیں گولڈن ہو چکا ہے الحمدللہ بہت ہی پیارا سالن تیار ہوگا سارے انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے یہ میری ماں جی کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہے آگے میرے ہاتھ میں بھی اللہ پاک نے وہی ٹیسٹ رکھا ہے جو بھی کھاتا ہے انگلیاں چاڑتا ہے اسی بہانے چلو ماں جی کا نام زندہ رہتا ہے ان کے لئے بھی ان کی مخورت کے لئے بھی دعا کیا کریں امی ابو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اس لئے ان کی مخورت کی دعا کیا کریں اللہ پاک جو بھی جتنی بھی دنیا محمدی دنیا اس دنیا تا جا چکی ہے سب پر اللہ رحم کریں کرم کریں ان کی مخورت کریں جو دنیا میں حیات ہے ان پر اللہ پاک رحم کریں اپنے حفظ و مان میں رکھیں تندرستیاں دیں یہ لیسن ادرک بغیرہ پیار بھی ڈالنا گیا ہے لیسن ادرک بھی ڈالنا پیار تو برون کیا تھا نا یہ لیسن ادرک ہے اس کو تھوڑا بھون لیں گے اللہ پاک آپ کے کھانوں میں بھی برکٹ ڈالیں ہمارے کھانوں میں بھی برکٹ ڈالیں اللہ پاک رزقے حلال عطا کریں آمین سو مآمین یہ مسالہ نمک میرچ جتنا بھی حاسب زائقہ ایک دے کے حساب سے آپ اپنے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو جتنا آپ کھاتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں سالر کے لوگ کتنی پیاری ابھی مسالہ کی لگ رہی ہے جب یہ پکے تیار ہوگا پھر کیا نظارہ ہوگا دو تین میں نے سبز لیچی بھی ڈالی ہیں خشبو کے لئے یہ دیگی چکن سالن بہت ہے مزے کا بنے گا یہ ٹماٹر کا پیسٹ اور سبز مرچیں گرین کی ہوئیں آپ ضرور ویڈیو کے ساتھ رہنا کوئی سٹیپ مسٹ نہیں کرنا نہیں تو سالن ایسا نہیں بنے گا آپ آگے بھی اس کو شیئر کریں جتنے بہن بھائیوں تک پہنچے گا اتنا ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا یہ لیمن ڈالے گئے ہیں کٹ کے سب پہ اللہ کا کرم ہو اللہ کی رحمت ہو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری لوگ آ رہی ہے بہت ہی پیارا مسالہ بنا ہے کھانے میں ذائقہ آ تو کھانے کا مزا نہیں آتا ایک کھانا ہی تو کھانا آتا ہے زیرہ ڈالا گیا اس میں ذائقہ ہونا چاہیے تاکہ ہر کوئی خوش ہو کے کھائے اگر کھانے میں کوئی ذائقہ ہی نہیں پھر زندگی فضول ہے اس عورت کی جس کو کھانا نہیں بنانا آتا یہ کھالی مرچ ڈالے گئی الحمدللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری لوگ لگ رہی ہیں ماشاءاللہ یہ پیسو ہوا گرہ مسالہ مکس اللہ کی رحمت سے جو بھی چیز بنائی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بنی ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے سبتنیا بھی ڈالا گیا اور یہ چکن ڈال دیا گیا چکن ڈال کے تھوڑا بھونیں گے بھونے کے بعد پھر اس کی تھوڑی گریوی تیار کر کے ماشاءاللہ پھر سالن تیار ہو جائے گا اللہ پاک دنیا جہان کی اور آخرت کی آپ کو خوشیاں تا کریں سب کے لئے رحمتوں کا باعث بنیں جو بیمار ہیں انہوں کو اللہ پاک شفاہ آتا کریں مجھے بھی شفاہ دیں ہمارے گھر پہ بھی اللہ پاک رحمت کریں ہمارے بچوں کو کاروبار میں بت کر ڈالیں جو بچوں کے ساتھ تھوڑا کرز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اتار دیں اتارنے کا کوئی وسیلہ بنا دیں کاروبار میں اللہ پاک ان کے اتنی برکر ڈالیں کہ رکھ رکھ کے بھولیں اللہ رحم کرے کرم کرے ہمارے گھر پہ میرے شوہر کو تندرستی دیں آمین ہر آفتہ مصیبتوں سے مفعوظ رکھیں ماشاءاللہ دیکھیں سبحان اللہ الحمدللہ کتنی پیارا سالن کی لوگ بن گئی ہیں یہ دیکھی چکن سالن بہت مزے کا بنا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا یہ ماشاءاللہ پوری دیکھ کا سالن ہے جو میں نے گھر میں دعا فاطمہ کی برثڑے میں بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کہتے تھے کہ ماما آپ کے ہاتھ کا کھانا ہے پھر میں نے خوشی خوشی بنا دیا کہ چلیں ٹھیک ہے وہاں فاطمہ بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ لگی ہے جس کے لئے میں نے کام کیا ہاں ورنہ میں تو کم ہی کام کرتی ہوں سالن پاک کے تیار ہو چکا ہے الحمدللہ بلکل دیکھیں کتنی پیاری لوک اور کتنا پیارا سالن تیار ہوا ہے اب جو بھی کھائے گا انگلیاں چاڑتا رہ جائے گا میں نے تھوڑا ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہے میں نے ملزار صاحب کو بھی کرایا ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہے تھوڑا پانی ڈال دیا گیا تاکہ گوشت اچھے سے گل جائے اندر سے کچھا نہ رہیں گوشت پکنا شروع ہو گیا ہے ابھی پانچ منٹ کے بعد یہ تیار ہو جائے گا اللہ پاکہ بہت کرم ہے بہت کرم ہے کہ اللہ نے مجھ پہ بہت رحم کیا ہوا ہے بہت رحمت اللہ کی کہ سالن کتنا چھاپ بنتا ہے میرے سے خود بخودی سالن تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں اس کی لوگ کتنی پیاری آئی ہے اور بنا بھی بہت پیارا ہے بہت ٹیسٹی بنا ہے سب لوگ کھا کے بہت خوش ہوں گے اس کے سالن برثڑے کا شام کو برثڑے ہے میں برثڑے کی بھی ویڈیو آپ لوگوں کو کچھ دکھاؤں گی کہ دعا فاطمہ کی برث میں جو انتظام کیا گیا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ آپ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ